اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلیم وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیائی والمرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحابہ و بارک و سلیم وصل اللہ علیہ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش عام دیت کہتا ہوں آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تعلیف اسما نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم بارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا اشاریو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار صاحب شریعت درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں ہدایت کرتا ہے عرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت کے مقررہ حصے ان کے مستحقین تک پہنچا دو انتہائی اہام ترین پروگرام میں ناظرین آج تقسیم وراثت کے آکام و مسائل پر بات ہوں گے یعنی دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی بستیں ہر گھر کا یہ مسئلہ حصہ ہمارے ساتھ جلے رہی ہے آج بات ہی ناظرین اکرام آج ہم مسلمانوں میں مالی معاملات کے حوالے سے جو بڑی بڑی کوتائیاں اور غلطیاں ہو رہی ہیں جس پر ہم توجہ ہی ظاہر نہیں کرتے ان میں سے ایک بدترین کوتائی میراز کا اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکامات اور ارشادات کے مطابق تقسیم نہ کرنا ہے بلکہ ایک وارث چند وارثوں کا مال ایسے ہڑپ کر جاتا ہے جیسے پتہ ہی نہیں یعنی دوسرے وارثوں کو مکمل طور پر محروم کر دیا جاتا ہے یہ بہت عام سی بات ہے اور خوف قدا بھی نہیں ہے اس میں پھر عدالتوں میں رلتے ہوئے کیسز اور وقلہ کی کمائی کا ذریعہ بن جائے کرتے ہیں وراثت کے مقدمات بساوقات ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہو جاتے ہیں اور حتمی فیصلہ ناظرین پھر بھی نہیں ہو پاتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس موضوع اور مسئلے کے حوالے سے اسلام سے دوری قرآن و حدیث سے ناواقفیت جذبات سے کھیلنا حوث لالچ خدا پر بھروسہ نہ ہونا ماں باپ کے مننے کے بعد کسی ایسے فرد کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو جائدات مکان دکان گھر پلوٹ نقد رکم بینک بیلنس چھوڑ کر مرا ہو اس پر قبضہ کر لینا اور قبضہ کر لینا کوئی عام سی بات سمجھی جاتی ہے صاحب اس کے علاوہ سادہ الفاظ میں زر زمین اور دولت کے حصول سامنے نظر آئے ناظرین تو اس پر صرف اور صرف اپنا حق جتلانے والے مسائل و مشکلات سے دو چار رہتے ذہن میں رکھئے گا انہیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ نے انہیں جو کچھ دینا ہے وہ ضرور ملے گا دنیا کی کوئی طاقت اسے حلپ نہیں کر سکتی حوث لالچ اور جل بازی میں ہم اپنے خون کو ہی بھلا بیٹھتے ہیں یہاں تک کہ جائدات کے لیے ناظرین خونی رشتے تک فراموش کر کے ہم خون کے پیاسے ہو جائے کرتے ہیں قرآن مجید میں اس فعل پر سور فجر کی آیت نمبر انیس بیس سے انتہائی سخت آواز آتی ہے اور میراس کا سارا مال سمیٹھ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وارث کو میراس سے محروم کیا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جنت سے اس کو محروم رکھے گا ناظرین کرام عرب جاہلیت کے دور میں عورتوں اور بچوں کو میراس کے مال سے محروم رکھا جاتا تھا جو زیادہ طاقتور اور باثر ہوتا وہ بلا تعمل تمام تر ویرہ میراس کو سمیٹ لیا کرتا تھا اور سب لوگوں کا حصہ مار کھاتا تھا جو اپنا حصہ حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اسی طرح میراس اور ورثے کی تقسیم کے بارے میں دنیا کی مختلف قوموں کے نظریات خیالات اور طور طریقے کئی طرح کے رہے ہیں ان طریقوں میں سے ناظرین کہیں بھی اعتدال اور انصاف نہیں تھا بعض قومیں میراس میں عورتوں اور بچوں کو بلکل حصہ نہیں دیتی تھی عرب کی قومیں برسغیر کی قومیں اور بعض دیگر علاقوں کے لوگ عورتوں کو بلکل حصہ دار نہیں سمجھتے تھے پھر بیٹوں میں بھی انصاف و برابری نہیں تھی کسی بیٹے کو تھوڑا تو کسی کو زیادہ دے دیا جاتا تھا بعض اقوام نے میراس دینا شروع کی تو پرانی جہلیت کے طریقے کو چھوڑ کر نئی جہلیت اپنائی اور عورتوں کو مردوں کے برابر لاکر کھڑا کر دیا جو کہ دوسری زیادتی تھی جس میں انصاف کے تقاضے مد نظر نہیں رکھے گئے تھے میراس کی تقسیم میں افراد و تفرید دنیا کے بہت بڑے حصے میں پائی جاتے تھے ناظرین اور آج بھی پائی جاتا ہے جبکہ اسلام نے سالے چودہ سو برس پہلے میراس کے احکام بالکل واضح متعین کر دی اور دو اور دو چار کی طرح مقرر کر دیے جو عورت میرا وراثت میں منتقل ہو جایا کرتی تھی اسے وراثت کا حقدار قرار دیا گیا اور اس میں کوئی الجھاؤ اور شباو نہیں رکھا گیا ناظرین قرآن مجید نے وراثت کی ادائیگی کو حدود اللہ حق قرار دیا ہے اور جتنی تفصیل تقسیم میراس کے سلسلے میں بیان کی کسی اور میں اس معاملے میں حکم نہیں دیا گیا اسی لئے ناظرین مال پسندیدہ چونکہ دل لبھانے والا ہوا کرتا ہے تو اس کے لیے انسان ایک دوسرے کو مار بھی دیا کرتا ہے لہذا میراس کی تقسیم وارثوں کے حصے کی تقسیم حصوں کی حکمتیں میراس سے قرص کی ادائیگی وسیعت پوری کرنے اور اس حکم پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے دوزک کا دردناک عذاب ہے بس ذہن میں رکھئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات سے راضی ہے کہ اس مال کی صحیح طور سے تقسیم ہو جائے ورنہ خدا نہ خواستہ کل بروز محشر یہ مال آپ جو اپنی بیٹیوں کا اپنے بچوں کا یا بھائی آپس میں ایک دوسرے کا یا والدین کا یا دیگر رشتداروں کا مال کھا جاتے ہیں آج تو کھا جاتے ہیں صاحب لیکن کل بروز محشر دوزک میں جو ہے وہ توق بن کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے ہمارے ساتھ تین شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعرف کی محتاج نہیں پیٹ منتاز عالمی دین جناب اللامہ محمد احمد برکاتی صاحب تو شریف فرما ہے دوسری شخصیت منتاز عالمی دین جناب اللامہ بدر الزمہ قادری صاحب تو شریف فرما ہے تیسری شخصیت منتاز عالمی دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تو شریف فرما ہے تینوں اب آپ کو اسلام علیکم خوش آمدید آغاز کرتے ہیں نامہ صاحب آپ سے آج کا موضوع اس اعتبار سے تو ظاہر ہے انتہائی اہم ترین موضوع ہے کہ جہاں جہاں اس وقت آپ کو دیکھا اور سنو جائے گا یقیناً ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے مسئلہ ہے یا خدا نخواستہ مسئلہ ہونے والا ہے لیکن ہر ایک نے اس سے گزرنا ہے اللہ تعالیٰ میں اقل سلیم عطا کرے کہ اس مال کی وجہ سے ہم اپنا کیا کچھ برباد کر دیتے ہیں ابتدائی طور پر میرا خیال ہے تقسیم ویراست کی جو حکامات ہیں قرآن و حدیث کی روشن میں یہاں سے ذرا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو انتہائی اہم ترین موضوع ہے اور اس کے لیے میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ اس اہم موضوع کے لیے ہمیں منتحب کیا گیا کہ امت کے سامنے گفتو کرنے کا شرف حاصل کر سکیں ہماری عزت افضائی آپ تشریف لائیں جی بتائیں تو یہاں پر میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر آیا ہے اس نے واپس جانا ہے اور اب جب جاتا ہے تو سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کے جاتا ہے وہ کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے اس کا مال ہے وہ خام مکروز حالت میں گیا یا کچھ چھوڑ کر گیا کچھ نہ کچھ چیزیں اس سے منسلک ہوتی ہیں جن کو وہ چھوڑ کے پیچھے چلا جاتا ہے اور اس کے ورسہ آزہ و اقربہ وہ موجود ہوتے ہیں تو ان سب کے لیے رہنمائی اسلام نے بھرپور انداز میں عطا فرمائی اسلام سے پہلے جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ یہ طریقہ کار ہوتا تھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ وراثت کے اندر جو خواتین ہوتی تھی سو تیلی مائیں تک بھی وہ بھی ان کو بھی مال سمجھ کر ان پر بھی قبضہ جمع کیا جاتا تھا یعنی مال تو مال ہے انسانی جانوں کو بھی اسی طرح استعمال کیا جاتا تھا تو اسلام نے انتہائی پیارے اور حسین انداز میں اس کی تقسیم فرمائی ہے اور اس کی ایک بنیادی جو ہے نا وہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے جب یہ معاملات شروع ہوئے جنگ اہد کے اندر حضرت سعید بن ربی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا شہید ہوئے وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے کر گئے یہ قبضہ کے قریب آباد تھے ان کا اپنا بہت بڑا کاروبار اور اپنے قبیلے کے سربراہ تھے لیکن دو بیٹیاں تھی ان کی دو بیویوں سے ایک ایک بیوی سے ایک ایک بیٹی ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے کر گئے اور وہاں صحابہ اکرام بھی جمع ہوئے اور وہاں پر دعوت کا جو احتمام تھا اس حال سواب کی تقریب کا تو اس کے پاس ان کی جو ازوائی تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھا کہ حضور اس طرح ان کی شہادت ہو گئی ہے اب مال کی قسرت ہے اور ہمیں خطرہ ہے کہ بچیاں ہماری چھوٹی ہیں اور ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے ان کے ورسہ اس مال پر قبضہ کر لیں ٹھیک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں توقف فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ مکمل آیات کا نظر آہ وہ بتائی ہے تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاقیدن یوسیکم اللہ فی اولادکم سورت النساء کی ابتداء اور سورت النساء کی انتہا یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حکامات میں تاقیدن حکم فرمایا ہے یوسیکم ہمارے ہاں یہ وسیعت کا لفظ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تاقیدی حکم ہے جو اس نے امت کو عطا فرمایا ہے یہ سورت النساء کے جو ابتداء پہلے کم از کم چودہ آیات کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لر رجال نصیب مماترہ کا مردوں کے لیے بھی حیصہ ہے صرف خواتین یا باقی ہی وارث نہیں بنیں گی بلکہ خاتونے کھانا جاتی ہے تو اس کا بھی مال ہو سکتا ہے تو اس کے لیے مردوں کو وارث اور مرد جاتا ہے تو اس کے لیے خواتین کو وراثت یہ اسلام نے پیرارل یہاں پر چیزیں اتا فرمایا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی طرف اگر امرجوع کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت زیادہ تعقیدی حکم فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو چھٹے نمبر پر مسلمان ہونے کا شرف رکھتے ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود میں تمہیں حکم دیتا ہوں علم سیکھو اور دوسروں کو سیکھاؤ ٹھیک میں تمہیں کہتا ہوں وراثت کے حکامات سیکھو اور دوسروں کو سیکھاؤ ٹھیک ہے پھر فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں قرآن سیکھو اور دوسروں کو سیکھاؤ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وراثت کے حکامات آہستہ آہستہ لوگوں کی عدم توجہ کی بنا پر ختم ہوتے جائیں اور اس کے بعد دو آدمی وراثت میں جھگڑا کریں اور ان کے درمیان کوئی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اس کو اگر قیامت ہم نے روک کے رکھنی ہے تو اس کے لیے ہمیں علم وراثت پر عبور ضروری ہے اور وہ ہم کرتے نہیں ہیں تو یہ قیامت سے پہلے ہم خود قیامت برپا کر رہے ہیں تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہیں ارشاد فرمایا تھا اے ابو حریرہ میں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ تم وراثت کے احکامات سیکھ لو اس لیے کہ وراثت وہ چیز ہے کہ میری امت میں سب سے پہلے یہ ہی اٹھا لیا جائے گا یہ بھی مفہومن اسی کے قریب قریب بات ہے جو آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمائی یعنی ہمیں دنیا میں آئی ٹی ایکسپرٹ بننا ہے لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں احکام شریعت جو اس کی ایکسپرٹیز نہیں چاہیے اس کیلئے نہیں بننا یہ تو ہماری ایک سوچ کا ذاویہ بن چکا ہے لیکن ہمیں تبدیل کرنا ہے خود کو قرآن و سنت کی روشنی میں اور حضرت عبداللہ بن سابد رضی اللہ یہ بھی علم وراثت کے بہت بڑے ماہر تھے اور ان کی محارت کی تو حضور نے خود تعریف فرمائی تھی اور یہ وہ تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ سریانی زبان سیکھو اور یہ اتنے ذہین و فتین تھے کہ صرف سترہ دنوں کے اندر دوسری زبان سیکھ لی اور اتنی سیکھی تھی کہ اس کے اندر معافی ضمیر لکھ بھی سکتے تھے اور سمجھ بھی سکتے تھے اور بادشاہان تک حضور علیہ السلام حضرت زیاد بن سابد سے خطود لکھوایا کرتا اور آپ نے فرمایا میری امت میں سے علم وراثت کے یہ بہت بڑے ماہر ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ نے بھی اسی طرح محارت رکھتے تھے بھرپور علم وراثت کے اوپر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وراثت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر احسان کیا وہ سب سے پہلے منصفانہ دین بنا کر اسلام سے پہلے جو خواتین کا حصہ نہیں تھا وہ اسلام نے ان کو عطا کی اور ایسا عطا کیا کہ آج تک دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتے اکمال یہ ہے کہ سورہ نساء میں ہی اس کا ذکر کیا لیکن عورتوں کو مزید جو ہے وہ اپنا تقویت دی جائے اس سورت کا نام ہی نساء اسی لیے رکھا کہ اس کی ابتدا میں بھی مسائل ان کے لیے دی اور انتہا میں بھی مسائل ان کے لیے عطا فرمائے اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے علم وراثت کے احوال کے اعتبار سے سب سے بنیاد خود قرآن کو قرار دی ہے حالانکہ آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمارے مفتیان عظام جب ان کے پاس وراثت کے معاملات جاتے تو سب سے پہلے قرآن کی ہی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ اکثر حکامات خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرمائے بات آگے بلاتے ہیں ابتدائی گفتگو بڑی صحیح ہو گئی اب یہ بتائیے اللہ علیہ وسلم صاحب کہ تقسیم وراثت کے جو مسائل ہیں وہ بڑے اہم ترین ہیں اور ظاہر ہے نوملی ہم جیسے مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صاحب اس کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہے پھر اس کا جو ریشیو ہے وہ کیا ہونا چاہیے چونکہ ظاہر ہے اس کی انڈیپٹ ڈیٹیل بہت ہیں اس کی پھر شاخے بہت زیادہ ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ایک مطلقا فریم ہے وہ ذرا لوگوں کو بڑا آسان کر کے سمجھائیں تاکہ ایک عام ویور جو آپ کے ساتھ اس وقت کنیکٹ ہوا ہے اس کو سمجھ آجائے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم جنیت صاحب رسالت امام علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وراست کے جو معاملات ہیں مجھ پر نہیں چھوڑے بلکہ اس سب کا سب حلاب اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے یہاں میں بنیادی جیس چیز کی طرف جانا چاہتا ہوں امام مسلم کی روایت ہے اور قریم آقا علیہ السلام رشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص بھی قدم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک پانچ سوالات کے جواب نہ دے لے پہلا سوال تو یہ ہے کہ عمر کہاں ضائع کی یہ پوچھا جائے گا عمر دی گئی اس کو کہاں استعمال کیا دوسرا پوچھا جائے گا کہ دین کا علم کی سطح تک حاصل کیا تیسرا جسم کہاں گھلایا جائے گا اور آخری دو جو سوال ہیں کہ مال کہاں سے کمائیا اور کہاں خرچ کیا تو گویا اگر اس کو آپ انیلائز کریں تو فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ سے سوال آپ کے مال کے حوالے سے ہوگا اور دو سورسز ہیں مال کے جنریٹ ہونے کے دو سورسز ہیں ایک زندگی میں آپ کا بزنس اور کاروبار اور دوسرا میت کی صورت میں اس کا ترکہ اور اس کی وراست جو ہے یہ دو ہی صورتیں ہیں مال کمانی کے اب آئیے تقسیم وراست کی مسائل ہے اب اس طرف اگر آپ آت تشریف لاتے ہیں تو ابھی برکاتی صاحب نے ذکر کیا سعید بن ربیقی صاحب زادیوں کا ذکر کیا میں اس کی تقسیم کی طرف ہارا ہوں جب جابرین عبداللہ لے کے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ ان کے والد احد میں شہید ہو گئے اور یہ دو بیٹی ہیں ان کی اور ان کو وراست میں تکلیف کا سامنے کہ چچا نے سارے مال پر قبضہ کر لی ہے سارا مال خود رکھ لی ہے اور وہ واپس کرنے کو تیار نہیں ان کے رشتے میں دشواری آ رہی ہے تو رسالت امام علیہ السلام بھی قرآن کرنے کی پھر آیات نازل ہوئی اللہ فی اولادکم لزاکر مصلو حضل ان سیین اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاقیدی حکم دیتا ہے کہ دو بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹے کو احصہ ملے گا یہ اس کے اندر ایک تو یہ تقسیم فرما دی جس پر آج متجدیدین بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ مرد کا یہ قصے کے برابر عورتوں کے دوستے کیوں ہیں لیکن ایک اور بات آپ دیکھیں جب آپ اس کی تقسیم کی طرف آتے ہیں تو جب اصحاب فرائز کی طرف آپ تشریف لاتے ہیں تو وہ کل بارہ ہیں بارہ میں چار برد ہیں اور آٹھ عورتیں ہیں یہاں آکے دیکھیں وہ عورتوں کی تعداد یہاں بھی ڈبل ہے اور یہاں بھی اگر آپ ایک بات غور سے دیکھیں کہ لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں لوگ یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اساس اور بنیاد جو ہے وہ عورت کو بنایا ایک آئی یونٹ جو ہے وہ عورت ہے دو عورتیں ہوں گی تو اس کے مقابلے مرد کو جو ہے وہ کچھا ملے گا اچھا اس کے بعد جیسے یہ حدیث پاک آ رہی تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بیٹی ہو یا دو یا دو سے زیادہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں فالہنہ سلسہ ان کے لئے ٹو تھرڈ ہے ٹو تھرڈ ان کے لئے اور اگر ان کانت واحدتاً اور ایک ہے فالہن نصف اس کے لئے آدھا ہے اب یہاں رسالت حمام علیہ السلام کا جی آیات نازل ہی تو آپ نے فرمایا کہ سعد بن ربیہ کی جو سابزادیاں ہیں وہ ٹو تھرڈ وہ لیں گی ون بائی ایٹ ون بائی ایٹ بیوہ لے جائے گی ویڈیو لے جائے گی اور باقی چچا کو جائے گا اب یہاں میں ایک اور سرہت کرتا چلوں کہ جیسے برکاتی صاحب نے فرمایا کہ ان کی دو بیویاں تھی اب دونوں کے لئے الگ الگ ون بائی ایٹ نہیں ہوگا اسی ون بائی ایٹ کو ایک بٹا ہٹ کو دونوں تقسیم کریں گی یہ بڑی اہم بات ہے وہ سمجھتے ہیں شاید اگر دو بیویاں یہ تین ہیں تو سب کے لئے الگ الگ سے ون بائی ایٹ ون بائی ایٹ ہوگا ایسا نہیں ہوتا بلکہ ون بائی ایٹ نکلے گا دیوہ کے لئے وہ دو ہے تو دو تقسیم کر لیں گی تین ہے تو تین تقسیم کر لیں گی بڑے بنیادی مسائل بتا یہ تقسیم وراثت تو میں ارز کر رہا ہوں کہ یہی اللہ تبارک و تعالی نے بڑے تفصیل کے ساتھ فرمایا اللہ اشارت فرماتے ہیں کہ اگر اولاد موجود ہو تو پھر ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا پھر ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اور اگر ان کے لئے اولاد موجود نہیں تو پھر ماں کے لئے تیسرا حصہ ہے وہ پوری پھر تفصیل آتی چلے جاتی ہے اور جس کے اندر یہ آتا ہے کہ شوہر اور بیوی اگر دونوں ہیں بیوی کے انتقال پر اولاد موجود نہیں ہوگی تو شوہر نصف لے جائے گا اگر بیوی انتقال کر جاتی ہے شوہر موجود ہے اولاد نہیں تو شوہر کو نصف ملے گا اگر اولاد موجود ہے ون بائی فور لے گا اور اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اولاد ہے تو بیوی ون بائی ایٹ لے گی اگر نہیں تو پھر بن بائی فور کے طرف آ جائے گی یہ پوری تفصیل آتی ہے اس وقت نصف کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک اسے کو جھان پھٹک کے بیان کر دیا کہ کس کا اس کے اندر کتنا ایسا اور کتنا ایسا نہیں ہے موت کے وقت اگر والد حیات ہیں تو پھر والد کا ایک بٹا چھے سا ہے ون بائی سکس ہے والد کا اور اسی طرح آپ دیکھئے کہ قرآن کریم نے کہیں بھی کوئی فلاو نہیں چھوڑا کلالہ کے حوالے سے جابرین عبداللہ بیمار ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میری آیادت کے لیے سیدنا سیدیہ کی اکبر اور رسالت عمام علیہ السلام دونوں تشریف لائے اور مجھ پر غشی تاری ہو رہی تھی بے ہوشی تاری ہو رہی تھی فرماتے ہیں رسالت عمام علیہ السلام نے وضو والا پانی مجھ پر چھڑکا تو میری آنکھ جو ہے وہ کھل گئے میں بے دار ہو گیا یہ میری بے ہوشی زائل ہو گئی میں ہوش و آواز کے اندر آگئے اور میں نے پہلا سوال میں نے جو آپ کی خدمت ویرس کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے مال کیسے تقسیم کروں کیونکہ میرے والد کا انتقال تو ہو گیا غزوہ اہد کے اندر اب میں نے مال کیسے تقسیم کرنا ہے تو رسالت عمام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی حل دے دیں گے تو کلالہ جس کے ماں باپ بھی نہ ہو اولاد بھی نہ ہو تو اسے کلالہ کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی حل دے دیا قرآن کریم کے اندر کہ کلالہ ہو تو پھر اس کا حقیقی بہن بھائی جو ہیں وہ لے جاتے ہیں اچھا اب سپورٹ ان کو مل جائی اب ان کو سپورٹ مل جائی دائیں بھائیں آپ کی جو دائیں بھائیں جو سپورٹ ان کو مل جائے گی تو بات یہ قرآن نے کہیں بھی کسی کو محروم نہیں کی اچھا یہاں ایک بات مختصر انتہ کے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ تقسیم وراثت کے معاملے میں میں مثال کے طور پر اس وقت حیات ہوں خدا نہ خاصتہ اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو میرے پیچھے اب مسٹر ایکس کوئی بھی ہیں ٹھیک ہے جی تو ان کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اگر انتقال سے پہلے ہی کیا وراثت کا کوئی معاملہ کر لیا جاتا ہے نہیں اس میں یہ ہے کہ وراثت بنتی ہی وراثت جو ہے وہ انتقال کے بعد بنتی ہے اچھا وراثت انتقال کے بعد بنتی ہے اور اس وقت جو کرنٹ جو ہمارا ایرہ چل رہا ہے جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے لوگ اپنی زندگی میں کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کے ماں بینجھ ہگڑا آنو تو کیا کرتے ہیں کہ وہ اولاد کے اندر تقسیم کرتے ہیں بیٹے کو دو عصہ بیٹری کو ایک حصہ دیتے ہیں اپنی زندگی میں وراثت موت کے بعد بنتی ہے وراثت کہہ کر وہ تقسیم کر دیتے ہیں زندگی کے اندر تو یہ کیا سہی ہے یہ غلط ہے ایسا نہیں کر سکتے اچھا ایسا نہیں کر سکتے لوگ کہتے ہیں زندگی کا پتہ نہیں ہے ابھی جو ہے لیکنے ساگے چلے گا بیگم سے کہتے ہیں آپ کو ایک بٹا آٹھ ہے اور بیٹے کا دو ہے بیٹری کیا ہے کہ یہ تقسیم جو ہے یہ بعد از موت ہے موت سے پہلے تو ایسا نہیں ہے اگر آپ نے حیات میں علاوات کے اندر تقسیم کرنا تو سارے on equal basis سب جو ہے برابری سا جی اگر بیٹے کو جتنا ہی ملے بیٹری کو بھی اتنا ہی ملے گا اوکی اس میں وہ تقسیم آپ نہیں یعنی مثال کے طور پر بات آسان کر کے اگر میں سمجھوں کہ اس وقت اگر کوئی آپ کو ویور دیکھ رہا سن رہا ہے اور اس کی اس کی فرض کیجئے کل مطا کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے let's assume سو روپیہ ہے تو وہ اس وقت جو ہے مطلب وہ اس کا ریشیو نہیں بنائے گا اس وقت proportionally وہ ڈیوائیڈ کر دے گا تمام رشتوں کے اندر equal basis وہ سب کو برابر دے گا یہ وسیعت یہ کیا کہلائے گی پھر یہ وراثت تو نہیں یہ ہبا یہ سب کو برابر یہ ہبا کہلائے گا اب اسی سلسلے کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں یہ بڑی ایک اہم ترین بات کیونکہ میں نے normally لوگوں کو سنائے کہتے ہوئے عموماً ہم دیکھتے ہیں محافل میں بھئی چونکہ ظاہر ہے جو دین کے قریب جو آتے جاتے ہیں لوگ تو وہ خوف خدا پیدا ہوتا ہے تو بھئی زندگی موت کا پتہ نہیں ہے بھئی میں نے تو جو اپنی ویراست جو ہے وہ لکھ دیئے کہ جی مطلب یہ سارا جو ریشیو بنتا ہے مفتی صاحب سے پوچھ کے کہ نہیں کر سکتا ہوں تو ظاہر ہے وہ کنفیوجن اس میں پیدا تھی اچھا اب زندگی میں تو جیسے اللہم صاحب نے بتایا یہ ہو جائے اگر فرض کیجئے کہ ویراست تقسیم کرنے کے معاملات پر کوتائی کی یا کوتائی نہ کی دونوں صورتوں میں اس کے جو دنیاوی اور اخروی فائدے اور نقصانات کیا ہیں یہ ذرا آپ بتائیں بسم اللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ جنید بھائی استاد گرامی کے ایک بات سے میں آگے بات شروع کر رہا ہوں کہ بیوی ایک ہو یا دو ہو ان کو ایک بڑا اٹھ حصہ ملتا ہے وراست میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو عظمت دی ہے ان کو ایک بڑا چھے حصہ ملتا ہے دونوں کو علید علیدہ اچھا ہر ایک کو علید علیدہ ایک چھے بڑا والد کا علید ہوگا والدہ کا علیدہ علیدہ یاد کہنے وراست میں جو دنیاوی فوائد ہیں ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب مال تقسیم کیا جاتا ہے تو محبتیں قائم رہتی ہیں رشتے برقرار رہتے ہیں صلح رحمی رہتی ہے قطرامی نہیں ہوتی اور اگر مال تقسیم نہ کیا جائے دنیاوی طور پر تو خاندان بکھر جاتے ہیں رشتہ داری ہیں ٹوٹ جاتی ہیں بھائی بھائیوں کے لیے اور بھائی بینوں کے لیے مر جاتے ہیں رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ سال ہاں سال نہیں ملتے کہ اس نے میرا مال حضم کر لی بلکل ایسا اور یہی ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے مال وراست کو اللہ تعالی جلل جلالہ حدود فرما رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اتنی خوبصورت بیان فرمائی فرمایا ایک زمین جس کا پانی خوشک ہو گیا ٹیک اگر پانی برسے اس پہ چالیس دن اور بہترین فصل تیار ہو اور لوگوں کو نفع ہو تو فرمایا اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا اللہ کی حدود میں سے ایک حاد کو قائم کر دینے کا فائدہ ہے مال تقسیم کر دو اس کا اتنا فائدہ اتنا کھیتی کے پیدا ہونے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس سے تعلقات ختم نہیں ہوں گے اس سے نفرتیں پیدا نہیں ہوں گے پھر فرمایا جو مال وراست تقسیم کر دیتا ہے وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو جنت اتا فرمائے ماشاءاللہ لیکن بات وہی آگئی کہ ابھی جیسا فرمایا کہ مال وراست زندگی میں تو تقسیم نہیں ہو سکتا وہ تو مرنے کے بعد ہو رہا تو پھر کیسے ہوگا یہ مال وراست تقسیم مال وراست اس طرح ہوگا کہ پیچھے پڑے لکھے لوگ چھوڑ کے جائے گا ان والے تقوی والے جو یا بچے ایسے ہوں گے جو مال وراست کی تقسیم کاری کے لیے ان والے لوگوں سے رابطہ کریں ان کو وسیعت کر کے جائے گا ان کو سمجھا کے جائے گا یا خود پڑھا کے جائے گا کہ اس کے بعد ایسے تقسیم کاری کریں اچھا 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 اور وہاں اگر نیتیں بدل گئیں تو پھر اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کا مال ہڑپ کیا کھایا ایک بالشت کے برابر بھی تو فرمایا اللہ ساتھ تو زمین و آسمان کا توق اس کے گلے میں اللہ جیسے مثال کے طور پہ والد کا انتقال ہونے والا تھا بڑے بیٹے کو جو مکلف کر دیا یا اس کو پابند کر دیا کہ جی تم نے جو اب اس معاملے میں دیکھنا ہے اور بچیوں میں بھی کہیں زیادتی نہ ہو والدہ میں بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو اور پتہ صلی اللہ یہاں باپ کی آنکھ بند ہوئی وہاں اس کی بیگم نے اس کے کان کیچے یا خود مطلب جو ہے اس نے سمجھ لیا بات کو کہ جی ہڑپ لو ختم یہ تو مال اپنا ہے جنہیں بھائی پیپر کے نیچے پیپر رکھے دھوکے دے کر فائلیں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے فائلیں سائن کروالی جاتی اور سب سے بڑا ہمارے ہاں وراست میں یہ ایک مسئلہ ہو رہا ہے عمروں کے فرق کی وجہ سے مال کی تقسیم کاری غلط ہوتی بڑا بھائی اگر بیس سال بڑا ہے اور چھوٹا بیس سال چھوٹا ہے تو وہ کہتا ہے کیونکہ میں بڑا ہوں اس لئے مجھے حق زیادہ ملنا چاہیے توبہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے مال کو عمروں کی وجہ سے تقسیم نہیں کیا مال کو تعلق کی وجہ سے تقسیم کیا جو بڑے کا تعلق ہے وہی چھوٹے کا تعلق ہے اس میں اسلام یہ بتا ایمین وہ بچہ جو دنیا میں نہیں آیا جی وہی ارز کرنے لگا ایک انسان دنیا سے گیا اس کے تین چار بچے تھے اور اس کی وفات کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام کہتا ہے جتنا حصہ اس کا ہے پیدا ہونے والے کا اتنا ہی اس بڑے کا ہے اس میں اسلام نے اس پیدا ہونے والے بچے کے حصے کا تحفظ کیسے کیا کہا کہ اگر وہ پیدا ہونے والا بھی پیدا نہیں ہوا تو لڑکے کا حصہ محفوظ رکھنا لڑکے کا حصہ اگر وہ لڑکا پیدا ہوا تو حصہ مل جائے اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو تم باقی حصے کو تقسیم کر دینا لیکن اگر لڑکی کا حصہ رکھا لڑکا پیدا ہو گیا تو لوگوں سے کیسے پیسے لوگ ہیں اس طرح اس کے حصے کو محفوظ رکھا تقسیم وراثت میں مختصر بتائیے دنیاوی جو اور اخروی جو فائدہ و نقصانات ہیں اس میں جنید بھائی اللہ تبارک و تعالی حدود کے صحیح تقسیم نہ کرنے پر اخروی نقصان ہے یہ بیان کر رہا ہے وَمَنْ يَعْسِ اللَّهِ جس نے اللہ کی نافرمانی کی وَيَتَعَدْدَ حُدُودَ اور اس نے حدودوں کو توڑ دیا اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس کو دوزق کی آگ میں پھنکے اس میں ایک بخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حدیث بڑی انسان کے ضمیر کو جنجور دینے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو حدود کو توڑ دیتا ہے اللہ بھی لانت فرماتا ہے فرشتے بھی لانت فرماتے ہیں جمعی انسانیت کے لوگوں کی لانت مرسلی تو کون ہے ایسا جو اتنے ساری لانتوں کا بوجھ برداشت کرے لہٰذا اس میں مال وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے اور اس میں بہت زبردست قائدہ شریعت متحرہ نے یہ بیان کیا کہ جو ہی سوگ کے دن ختم ہو تو سب سے پہلا کام مال وراثت کی تقسیم کاری کن اس لیے کہ غم ہوتا ہے دل نرم ہوئے وہ ہوتے ہیں مال پورا پورا صحیح تقسیم ہو جاتا ہے جو جو دن بیٹھتے رہتے ہیں وقت دور چلا جاتا ہے دلوں میں سختی آ جاتی ہے دل مضبوط ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے یہ بھی میں نے لینا ہے یہ بھی میں نے لینا ہے اور جب دل نرم ہوتے تو انسان پھر تقسیم کرتا ہے اللہ اور اس میں ظاہر ہے جو گھر کا سب سے بڑا ہوتا ہے صاحب جائدات کے بعد چاہے وہ اولاد ہو یا کوئی بھی ہو اس کی ذمہ داری بنیادی طور پر اس کی سب سے زیادہ ذمہ بلکل ٹھیک ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیں بڑی ریلیونٹ باتیں ہیں اور میرا خیال ہے اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ یقینا انشاءاللہ ان کے دلوں پر دستک بھی ہو رہی ہوگی مال وال صاحب کچھ نہیں ہے آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی کئی لوگوں کا مشاہدہ کرتے ہیں کئی فیملیز کا الامان الحفیظ بھائی آپس میں گتھم گتھا ہیں کوٹس میں کھڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اپنا پتہ نہیں کیسز کا بھرمار پڑی بھی ہے ایک دوسرے خلاف فائرنگ ہو رہی ہے قتل تک لوگ کر دیتے ہیں صرف اس مال کے لیے کچھ ہاتھ نہیں آتا سرکار علیہ السلام بھی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں لڑکے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے وسیعت ایک بڑا اہم ترین موضوع ہے وسیعت کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے انشاءاللہ گفتگو کریں گے درود پاک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا عسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا عسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و سیدنا و ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں تقسیم و وراست کے احکام و مسائل پر بات ہو رہی ہے لیکن ایک بات بہت ضروری ہے صاحب یہ جو آج جو متجددین بڑے پرچارک ہیں نا اس حوالے سے کہ جی عورت کے جو اپنا یہ ایک مرد جو ہے اس کو اس سے آدھا عورت کی حیثیت کیوں کیوں کر دیا گیا ہے تقسیم و وراست کے اندر تو عورت ہی کہا ہی مجھے بتائیے عورت کو تو عورت میرے سرکار نے بنایا اس کو مقام میرے سرکار نے دیا ہے پروفیسر کرشنہ راؤ نے موسی نے انسانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سیرت تیبہ کے حوالے سے ایک کتاب جو ہے وہ تصنیف کی اور اس کا ٹائٹل رکھا کہ محمد پروفیٹ آف اسلام اس میں وہ کہتا ہے کہ اسلام کی یہ جمہوری روح ہے ذرا توجہ سے سن لیجئے کہ جس نے عورت کو مردوں کی غلامی سے نجات دلائی مزید لکھتا ہے کہ عربوں کی ایک مضبوط روایت تھی کہ وارث وہ ہو سکتا ہے جو برچی سے کھیل سکے اور تلوار استعمال کر سکے لیکن اسلام کمزور جنس کا دفاع کرتا ہے اور عورت کو ماباب کے ورثے میں سے حصہ دیتا ہے اسلام نے صدیوں قبل ہی یہ پروفیسر کرشنہ راؤ کہتا ہے کہ اسلام نے صدیوں قبل ہی عورت کو جائداد رکھنے کا حق دے دیا لیکن تیرہ صدیوں گزرنے کے بعد اٹھارہ سو اکیاسی میں انگلستان نے جو جمہوریت کا بانی سمجھا جاتا ہے اسلام کے اس اصول کو اپنایا یعنی انیسوی صدی میں اور ایک قانون بنایا جسے شادی شدہ عورت کا قانون نام دیا گیا لیکن صدیوں قبل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ خواتین مردوں کی جڑوان نصف حصہ ہیں خواتین کے حقوق مقدس ہیں اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ عورتیں اپنے تسلیم شدہ حقوق سے محروم نہ رہ جائیں ہم نہیں کہہ رہے ایک ہندو رائٹر یہ بات کہہ رہا ہے کہ دور جدید کے لوگ تو اب آئیں انیسوی صدی میں ساڑھے چودہ سو برس پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ویراست میں عورت کو مقام عطا کر دیا تھا اچھا دی اب ذرا سلسلہ یہ بتائیں یہ وسیعت ایک بڑا اہم موضوع ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ وسیعت کے بارے میں جو شریعت کے حکامات ہیں وہ کیا ہیں دوسری جو ایک بات ہے وہ یہ کہ کیوں ہمیں لگتا ہے کہ شریعت جو ہے وہ وسیعت پہ بہت زور دیتی ہے تیسرا یہ کہ وسیعت کے ذریعے سے ایک بڑی اہم ترین بات ہے جسے میرا خالے لوگ سمجھنا بھی چاہیں گے کن کن لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے یقینا ایسی ہی بات ہے اور جو آپ فرمارے میں اسی سے آگے آغاز کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ گمان ہوتا ہے کہ ایک خاتون کو نصف دیا گیا ہے اور اس کے بھائی کو ڈبل کر دیا گیا ہے تو یہ کیوں ہے تو ان کو اس کی بیک گراؤنڈ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اولادیں موجود ہیں آگے تو ان کا نانو نفقہ ان کے خراجات سکنا وغیرہ یہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے عورت کے ذمہ نہیں ہوتا اچھا ٹھیک ہے بہن کو اگر سنگل حصہ مل رہا ہے تو اس کو آگے اسلام نے کوئی مکلف نہیں کر دیا کہ آپ نے اپنے بچوں کا بھی خرچہ اٹھانا ہے آپ نے اپنے والدین اگر زندہ ہے تو ان کو بھی آپ نے سنبھال لیں یہ ساری ذمہ داریاں مردوں کو دیئے ہیں تو اسی لئے مردوں کو ذرا اس بارے میں ریلیف بھی زیادہ دیا گیا ہے عورت کو تو خود مختار کر دیا گیا اپنی مرضی سے کر کرنا نہیں کرنا تو ساری عمر بینک بھرتی رہے تو اسلام نے اس کو پابند نہیں کیا کسی کے اوپر خرچ کر دیا ہے کہ انیسویں صدی میں تو عورت کو اس کے حقوق دینے کی بجائے فرائض میں زیادہ اس کو مبتلا کر دیا مزید اس کے فرائض اس کے بلا دیا ہے وہ کاروبار کرے آگے چلیں اس کو بتائیے تو وسیعت کے معاملات جو ہیں وسیعت اس تاقیدی حکم کو کہتے ہیں جس سے انحراف ممکن نہ ہو اللہ تعالیٰ نے بھی جہاں پر یہ لفظ فرمایا یوسی کم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ تمہیں تاقیدی حکم اتا کرتا ہے کسی بھی صورت میں تم اس سے منحرف نہیں ہو سکتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو جگہ جگہ پر وراست کی تقسیم کا حکم دیا ہے وہاں پر پہلے وسیعت کا حکم دیا جو مرہوم نے وسیعت کی ہے پہلے اس کو پورا کیا جائے یا کرز ہے تو اس کو اتارا جائے پھر وراست کو تقسیم کیا جائے تو ہم اس بات میں غور کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وسیعت کی طرف متوجہ کیا ہے اور اس میں یہ فرمایا کہ کسی مرد کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے وسیعت کرنا چاہتا ہے اور دو راتیں گزرنے سے پہلے پہلے اس نے وسیعت کرنا دی ہو یعنی اگر آپ وسیعت کرنا چاہتے تو انتظار نہ کریں بلکہ وہ وسیعت کر دیں آپ بعد میں سمجھتے ہیں زندگی اللہ نے دی ہے کہ یہ میرا حکم ٹھیک نہیں تھا تو آپ اپنی وسیعت تبدیل کر سکتے ہیں یہ شریعت میں اختیار دیا ہوئے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ پیچھے والے اس حکم کو پکڑ لیں اور نئے حکم کو قبول نہ کریں تو یہ آخر تک جب تک زندگی اس کا اختیار اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ وسیعت کے بارے میں یہ بتائی کہ کن باتوں کو ایڈریس کر سکتا ہے ایک شخص اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وسیعت کے اندر ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنے چاہیے مال جائداد میں وہ وسیعت کر سکتا ہے اگر اس کے ذمہ روزے ہیں ان کی وسیعت کر سکتا ہے یعنی اس کا لین دینے سے تعلق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود عبادت تو ہے اس کی بھی وسیعت کر سکتا ہے کہ میری طرف سے روزے رکھے جائیں یا اسی طرح اس نے حج نہیں کیا اس پہ حج فرض تھا تو اس کی بھی وسیعت کر سکتا ہے کہ میرے مال میں سے بعد میں میری طرف سے حج کیا جائے تو اس طرح جو عبادات ہیں سوائے نماز کے اس میں فدیہ رکھا گیا ہے تو سوائے نماز کے جو ہے وہ باقی تمام چیزوں میں وہ وسیعت کر سکتا ہے وہ خواہ مالی ہو خواہ کوئی بدنی عبادت ہو خواہ کوئی زبانی عبادت ہو کوئی بھی ہو آجا آپ ایک بات اور بتا ہے یہ کہ فرض کیجئے ایک شخص کا میں تو کسی کو نہیں بتا کسی کی موت کس کی موت کب ہونی ہے لیکن بات وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص وسیعت لکھتا ہے اس بات کو اس انداز سے کر سکتا ہے کہ میرے مننے کے بعد میرے مال کی تقسیم شریعت متحرہ کے مطابق ہی کی جائے جو کہ مطلب بنتی ہے تو وہ بات وہ یہ ہے کہ وہ جو وراثت کا معاملہ پروپورشنللی ڈیوائیڈ ہونا ہے وہ وسیعت کے اندر اگر انٹر ہو جائے نہیں وہ اس میں تو وسیعت کی حاجت ہی نہیں ہے چونکہ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے بزاتے خود یہ حکم دے دیا نہیں اب یہ کہے یا نہ کہے یہاں آکے جو وہ ٹولہ جو ہے نا جو کہ قبضہ کرنا چاہتا ہے چاہے وہ بھائی کی صورت میں ہو چاہے وہ بڑوں کی صورت میں ہو چاہے وہ بہنوں مطلب کوئی بھی رشتہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں پہ آکے وہاں پہ بریک نہیں لگ جائے گا ان کو کہ جی وہ ایک وسیعت میں موجود ہے کہ شریعت کے مطابق ہی دیویجن ہونی ہے جی وہ ناجائز وسیعت تیار کریں گے وہ تو بزاتے خود ناجائز ہوگا اور اس بارے میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے حضور علیہ السلام میں رشاد برماتے ہیں من آخازہ شبر من الارد جس نے کسی کے ایک بالشت زمین ان بھی ناجائز قبضہ کر لیا کسی بھی رنگ میں یہ وسیعت میں بھی آ گیا کہ خود سے وسیعت گھڑ لی اور اس کو جو ہے وہ نافذ کرنا چاہا تو سرکار فرماتے ہیں بروزہ معاشر اس کے اوپر اس ایک بالشت کی ساتوں زمین کا وزن ڈال دیا یعنی اس قدر یہ وسیعت کو پامال کرنے والوں کے لیے لمحے فکریہ ہے اچھا وسیعت کے ذریعے کنگن کی مدد کی جا سکتی ہے حضرت ساتھ بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے میں بہترز کرنا چاہوں گا اور اس میں حضور علیہ السلام کا علم مبارک بھی وہ فتح مکہ کے موقع پر آپ شدید بیمار تھے تو حضور تشریف لے کر گئے عیادت کے لیے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں دو تہائی مال کی وسیعت کر دوں اللہ تعالیٰ کی رحمے دینے کی آپ نے فرمایا کہ نہیں اس سے کم انہوں نے کہا حضور نصف کی کر دوں فرمایا نہیں یہ بھی زیادہ ہے اس سے بھی کم انہوں نے کہا ایک تہائی کی کر دوں آپ نے اور میں اگرچہ یہ بھی زیادہ لیکن اتنی کر سکتے ہو انہوں نے یہ کیوں عرض کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں میری ایک بیٹی ہے تو اس لیے اس سے تو اتنا مال سنبھالا نہیں جائے گا میرا جتنا بھی ہے تو میں خود ہی اپنی مرضی سے کر دوں تو یہاں پہ حضور علیہ السلام نے جو اتنا تعقید نے فرمایا میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا یہ وہ ٹائم ہے جب حضرت سعید کی اپنی عمر مرک چالیس برس ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ زندہ رہے متعدد شادیاں ہوئیں اللہ تعالی نے چونتیس اولادیں عطا کی نگاہ مصطفیٰ نگاہ مصطفیٰ اگر آپ وہاں پر فرما دے تو یہ چونتیس کا کیونہ بڑا حرج ہو جاتا لیکن آپ شاہد یہ جملے اس طرح سے بھی ہے کہ تمہاری اولاد جو کسی کا آگے ہاتھ نہ پیلا وہ تکمیل آپ نے برمائی تھی کہ ایک تہائی کا کر دو تو یہ بھی اگرچہ زیادہ ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تم یہ اللہ کی راہ میں اس طرح کروگے تو حالانکہ بیٹی تو ایک تھی یہ میں اسی طرف ہی جارہ کر رہا ہوں بیٹی ایک تھی لیکن پھر بھی فرمایا کہ تمہارے عزا و قربہ دوسروں کے آگے آت پھیلاتے رہیں اور تم اللہ والے بن کے اپنا مال خرچ کر کے چلے جاؤ تو یہ تمہارے لئے مناسب نہیں ہے اور آخری بات میں عرض یہ کرنا چاہوں گا ہمارے آڈینز کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وسیعت کا نفاظ صرف ایک تہائی میں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ میں نہیں ہو سکتا جو والدین جو بندہ کہہ دے میرا سارا مال جو ٹرسٹ کو دیا یہ کیا وہ کیا وہ نہیں ہے نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا ہے ایک تہائی میں سے کر سکتا ہے اللہ یہ کہ ان کا کوئی بھی وارث نہ ہو کوئی بھی ان کا کسی قسم کا سمالنے والا نہ ہو تو کر سکتا ہے اگر ان کے بہن بھائی والدین یہ آزا وقربہ موجود ہیں تو ایک تہائی سے زیادہ اسی ریلیشن میں بات تھوڑی شیئی آگے بڑھا لیتے ہیں اور آپ اس بھی بھی کومنٹ کر دیجئے جو سوال کا آخری حصہ تھا کہ وسیعت کے ذریعے سے کن کن لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے اور یہ جو بات ابھی آپ نے فرمائی بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے جی کہ میں نے تو سارا مال اپنا جو ٹرسٹ کے نام کر دیا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا یہ تو بات ہی انہوں نے اللہمہ صاحب نے بڑی عجیب بتا دی کہ سارا مال ٹھیک ہے نیت اچھی ہے لیکن آپ کر نہیں سکتے یہ بتائیں ذرا اس بارے میں دیکھیں یہاں ایک بات جس کو بہت زیادہ اس کو اٹھایا جاتا ہے کہ جی پوتے کا میراس میں عصہ کیوں نہیں ہے اگر باپ انتقال کر گیا تو عصہ نہیں تھا آپ دیکھئے کہ وسیعت کا ایلیمنٹ تو موجود ہے آپ اپنے پوتے کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں بہو کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں بہن بھائیوں کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں جو آپ کے گرد و نوہ کے آپ کے ریلیٹیف زہن رشتے دار ہیں خون کے رشتے ہیں جو کمزور لوگ ہیں یہ بڑی اچھی بات ضعیف لوگ ہیں ان کے بارے میں وصیت کی جئی ہیں تو یہ تو بڑا زبرست آپشن ہے اب یہاں جو میں دوسری بات پہلے اس کو ذرا کمپریٹ کر لیں آپ کے وہ بنیادی طور پر ہمارے ہیں جو چیریٹی کر دیتے ہیں اس پر مجھد رہا کمپریٹ کریں آپ چیریٹی نہیں کر سکتے یہ رسالت امام علی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءالت فرمایا کہ اپنی اولاد کی ہوتوں میں کشکول پکڑا کے نہ جاؤ کشکول نہ پکڑا کے جاؤ وہ در بدر مانگتے پھر اس پر ان کی بھی رسوائی ہے تمہاری بھی رسوائی ہے اور تمہاری لیے بد دعاوں کا راستہ کھل جائے گی اب ایک بندہ جا رہا ہے اس دنیا سے ٹھیک ہے اب ایک بندہ جا رہا ہے میں بلکل ظاہر ہے ویسے تو اللہ جانتا ہے کہ کس نے کب جانا ہے لیکن ایک بندہ جا رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ جا رہا ہے اب چلا گیا وہ اس دنیا سے تو کیا اس کا بھی کوئی حق مثال کے طور پر ساز و سامان جو اس کا تھا اس کی جو جائدات تھی اس کا مال تھا اس کی پروپرٹی تھی اس کا بینک بیلنس تھا کیا اس کے حقوق بنتے ہیں اس کے اوپر بلکل بنتے ہیں اچھا وہ کیا قرآنِ کریم اللہ رشاہ پر من بعد یہ وسیعت یوسی بیہاودین اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کی وسیعت اور دین یہ پورا کیا جائے گا تجیز و تکفین اگر لوگ نہیں کرتے تو اس کا وہاں سے بھی اس کا خرچ کیا جائے گا بیت کی حقوق تو موجود ہیں اپنے مال کے اندر اس میں سے اس کا جو قرض ہے اچھا قرض کو لوگ بڑا لائٹ لیتے ہیں اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے رسالت امام عوضی صاحب نے نماز فجر پڑھائی اور پوچھا ہے صحابہ تمہارا ایک بھائی اس وقت اس کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے بچہ صاحب کیوں روک دیا گیا آپ نے فرمایا اس پر قرض تھا اب میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں چاہے تو بھائی کو جنت میں جانے دو ان کے جانے کا سبب بن جاؤ چاہے تو اس کا راستہ روک اس کو جہنم میں جانے دو تو صحابہ نے فوری طور پر ان کا قرض ادا کر دیا ان کا دہن ادا کیا تو بات یہ قرض کو معمولی شہید اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہیں لیکن میرے قریم آکر علی صاحب نے اشارت رومایا کہ شہید کو بھی قرض وہ معاف نہیں ہوگا اس کو بھی قرض کی ادایگی کرنا ہوگی اور روح جو ہے وہ مولک رہتی ہے سسپینڈڈ رہتی ہے مکروز کی روح جو ہے سسپینڈڈ رہتی جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے اس لیے ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ قرض کی ادایگی جس کا اللہ تعالیٰ خود حکم فرما رہے ہیں کہ دین جو ہے قرض جو ہے اس کی ادایگی کی جانے چاہیے میت کا جو اس کا اپنا یہ حق ہے اس کے مال میں سے کہ اس کی وسیعت ہو ایک اس کو پورا کیا جا ون بائی تھرڈ سے اور دوسرا جو ہے اس کا قرض ادا کر دیا اب ایک بات پہ تکہیے تجیز و تکفین اس کے پیسے سے ہوگی اس کا حق ہو گیا اس کا حق ہو گیا قرض ادا ہوگا یہ اسی کے پیسے سے ہوگا حق میں ہے اسی کے پیسے میں سے ہوگا نہیں نہیں یہ قرض کی بات ہوگی اسی کے پیسے میں سے ہوگا اچھا ہمارے ہوتا ہے جنازہ ابھی جیسے مثال کے طور پر دفنا دیا ایک صاحب کہیں سے بھی خاندان کیا دوستوں میں سے کھڑوں گا دور سے ایک آواز آتی ہے بھئی ان کے اوپر کوئی بھی اگر قرض ہے تو وہ ان کے فرض کیجئے کہ اگر بیٹا ہے تو بیٹے سے رابطہ کر لیں جو لینا دینا ہوگا وہ پورے کریں گا اور جو اللہ کی رضا کیلئے معاف کرنا چاہتا ہے وہ معاف کر دیں یہ کیا اس پر بات ہی ہوتی ہے کہ بیسیکلی لوگ ہیزٹینٹ ہوتے ہیں ہج کچھاتے ہیں بات نہیں کر سکتے یہ اصل پر وہ یہ اعلان اس لیے کیا جاتا ہے کہ کم از کم ان کی اولاد کو پتہ چل جائے کہ ہمارے باپ پہ کرز ہے زیادہ کہ حجت جو قائم ہو جائے اعتماع میں حجت ہو جائے اور اولاد جو اپنے باپ کا کرز ادا کر دیں اگر انہیں قبر نہیں تو یہ بنیادی چیز ہے یہاں میں ایک اور بات پر جانا چاہتا ہوں آپ بزنس میں نے ایک بیٹا آپ کے ساتھ اٹیچ ہے دوسروں کا آپ نے لگ سے کاروبار کروا دیا آپ کے والد کا پھیلاؤ وہ ایکسپوریر بہت زیادہ بزنس کے اندر اب ہوتا ہی ہے کہ اس والد کے انتقال کے ساتھ بیٹا پورے کاروبار پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے ایسا ہی ہے ایسا بھی ہوتا ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہی تو میں ہوں ایسا نہیں ہے میں ہمیشہ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ اس بات کا بطور خاص خیال لکھیں جو باپ بیٹے کو ساتھ کاروبار میں اٹیچ کرتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ ایدھر یا تو اس کی سیلری لگا دے کہ یہ ایک بھی تنخواہ ہے کاروبار میں سب آلات کا برابر یا پھر اگر سمجھتا ہے کہ بیٹا ساتھ محنت کر رہا ہے اس کا کچھ پرسنٹیج ہے ٹوئنٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ جو سمجھتے ہیں بیٹے کے نام کر دے باقی کاروبار جو ہے سب بیٹوں میں برابر تقسیل ہوگی دیگر بیٹوں کو اور خاص طور پر بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اببہ کر کے کیا گئے بلکل وہ تو اببہ چلے آتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا جی پیچھے اببہ نے کیا 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 ہے اور وہ بھائی بھائی کر کے پیچھے لگی رہتی ہیں اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچاری کہتی ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اببہ سے محبت کرتے تھے ہم نے چھوڑ دیا ہمیں مزید بھائی سے نہیں بگاڑنا معاف نہیں کر سکتے اچھا معاف نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے معاف جب تک کہ آپ اس کو منتقل نہ کر دیں ایک بہن نے کہا بھئی ٹھیک ہے میں تو اببہ سے بڑا پیار کرتی تھی اور میں معاف نہیں کر سکتی رسالت حباب صاحب کے پاس ایک خاتون نے آکے کہا تھا یا صاحب میں نے اپنے بھائی کو حق معاف کرتے فرمایا تو آپ معاف نہیں کر سکتی یہ آپ کی اولاد کا حق ہے اور اپنی اولاد کی حق کو یوں برباد نہ کرو تو بات یہ ہے کہ خاندانت میں جھگڑا نہ ہو والد کی روح جو ہے مطلب نہ ترپے مطلب ماں پریشان نہ ہو سب جڑے رہیں میں نے اپنا حق چھوڑ دیا نہیں پہلے اپنا حق وصول کرے وصول کرنے کے بعد اس کے بعد اس کی مرضی ہے چاہے وہ حبہ کرتے جو مرضی کرے لیکن حق اس کو وصول کرنے ہے وصول کرنے سے پہلے وہ معاف نہیں کر سکتی اچھا اب ایک بات بتو رہی ہے کہ میت کی حقوق میں مزید کیا باتیں آتی ہیں حق مہر ہے حق مہر ہے وہ ادا کریں گے اگر نہیں ادا کیا اور کفارہ ہے روزوں کا یا کسی چیز کا کفارہ ہے قسم کا یا روزے کا تو کفارہ ادا کیا جائے گا حج اگر وسیعت کر گئے ہیں حج پر واجب تھا وسیعت کر گئے تو تب حج ہوگا وہ حج کون ادا کرے گا کوئی حج بدل کروا لیں گے اور وجوب زکاة اگر تھا زکاة واجب تھی اور نہیں ادا کر سکے تو اب بھی ان کے مال سے زکاة یہ انتہائی اہم بات کر رہے ہیں اب مثال کے طور پر رات سوئے تھے ہارڈی ٹیک ہو گیا ختم صبح اٹھے ہی نہیں وہ اب اٹھے ہی نہیں ان کو پتا ہے کہ ایکچلی جو ایک پیریڈ ہے وہ کب ہوتا ہے زکاة کی تقسیم کا اور ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کتنی تقسیم کی تو اس صورت میں کیا کریں موسیٰ لوگ اس کو آگاہ کر دیتے ہیں اولاد کو یہ بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے والد کب زکاة نکالتے ہیں شابان میں رمضان میں شوال میں جب بھی ان کا سال پورا ہوتا ہے کمری سال پورا ہوتا ہے تو اگر وہ اس سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اولاد کی ذمہ داری زکاة ان پر واجب تھی ان کے مال سے زکاة جایا لیکن مال کی بھی تو ایک بات یہ نا کہ نہیں پتا ہوتا کتنے کی اور اگر نہیں ہے پھر تو نہیں ہو سکتی نا جی اگر وہ فرض کریں مال ہی نہیں ہے تو پھر آپ پر سے کریں مال کے بارے میں پتا نہیں کہ مال کتنا تھا پھر کیا کریں ایویلیویٹ کریں جی بعد میں اچھ ایویلیویٹ کریں یہ زمیداری اور ایسا کی بن جاتی ہے اور ایسا کی زمیداری یہ ہے کہ ان کے بعد جب وہ وقت آئے زکاة کا تو اس کو ایویلیویٹ کریں بلکہ اسی وقت ایویلیویٹ کر کے اس کو لکھ چھوڑیں کہ یہ اتنا مال تھا اور تیس میں زکاة بن دی یعنی جہاں وہ ایویلیویٹ اس بات کو کر رہے ہیں کہ مال کتنا ہے تقسیم کیسے ہوگی میرا خالق یہی حکوم ہے ٹھیک بلکہ صحیح آخر میں جو بڑی اہم ترین بات ہے اور یہ بات عموماً اشتہار ہم تو بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ اولاد جو ہے اگر باغی ہو گئی میں فلاں بنتے میں فلاں فلاں مطلب اور ابن فلاں اور یہ میرا بیٹا ہے اور یہ مطلب ان معاملات کے اندر ہے اور میں نے اس کو جو ہے وہ آگ کر دیا بڑا سا ایک اشتہار لگ جاتا ہے تو ایک تو ہی بتائیے کہ وراثت سے آگ کرنے کا جو حکم ہے وہ کیا ہے دوسرا وراثت سے محروم کرنے پر یہ جو وراثت کا مال ہے عموماً دیکھا گیا ہے کہ رشتہ دار کھا جاتے ہیں عموماً دیکھا گیا ہے کہ بھائی کھا جاتا ہے یا بہن کھا جاتا ہے ووٹسو اور پھر عدالتوں کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں کیا وعی دیں اس میں ذرا ہی بتائیے جنید بھائی پچھلی باتوں میں سے دو باتوں کے درمیان رکھ فرق واضح کرنا بڑا ضروری ہے پلیز تاکہ سننے والوں کے لیے وسیعت کے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ بڑا اہم ہے کہ وسیعت ہمیشہ اس کے لیے ہوگی جس کو شریعت کی طرف سے کوئی حصہ نہیں ملا اگر شریعت نے کسی بندے کے لیے کوئی حصہ مختص کر دیا تو جس کا مال ہے وہ وسیعت کرے گا بھی تو وسیعت کینسل ہو جائے گا اوکی یعنی مثال کے طور پر مرتے وقت اس نے کہا کہ میرے بچوں میں شریعت کے مطابق تصریم کر دی جائے میری وسیعتیں ایسی ہونا ہے ایسی ہونا ہے نا اگر اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو فلان مکان دے دینا فلان دے دینا تو کینسل ہے وہ کینسل ہے ہاں ٹھیک ہے بلکہ صحیح وہ یہ کلیر ہو لیکن اگر وہ توفہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے نہیں وہ توفہ دے گا تو ظلم کرے گا اس میں آگے بات بتا نہیں پھر برابر دے سکتا ہے نا اگر کسی ایک میں عرض کرتا ہوں گا موطع امام مالک کے اندر دیگر کوتبی حدیث میں یہ واضح موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت ام الممن عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ میں نے تجھے فلاں باغ زندگی میں عبا کیا تھا آپ نے اس پر قبضہ نہیں کیا اب میں مر رہا ہوں تو وہ اب وراثت میں چلا جائے گا وہ اپنے دو بھائیوں اور دو بہنوں کے دیانے بلکہ بات آگے بنایں مال وراثت کی جو تقسیم کاری ہے اس کے اندر ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ باپ ون تھرڈ سے زیادہ نہیں دے سکتا یہ حکم متلکا زندگی کے لیے نہیں ہے یہ مرض موت کا حکم ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو پھر وہ ساری وراثت تقسیم نہیں کر سکتا پرسٹ کو نہیں دے سکتا اگر جوان ہے آگ کے بارے میں بتائی آگ کر دیا بیٹے کو شریعت نے یہ پہلو نہیں رکھا ہوا ایک بچہ نمازی ہے ایک چوڑ ڈاکو ہے دونوں باپ کے عیسے کے برابر عیسے دار باپ اپنی نافرمانی کی وجہ سے کسی بیٹے کو اپنی جاہدہ سے آگ نہیں کر سکتا بیٹے کی نافرمانی کی وجہ سے باپ آگ نہیں کر سکتا بیٹا باپ کی جاہدہ سے چند وجوہات کی وجہ سے محروم ہوتا ہے نمبر ایک اپنے ہی باپ کو قتل کر دے محروم ہو جائے گا جس کوئی بھی جس کا مال وراست ملنا ہے نا اس کو قتل کر دے تو محروم ہو جائے گا اختلاف دین و باپ مسلمان ہے تو بیٹا آگے سے کچھ اور نکل جائے اوکی سو نہیں ہوگا تو وہ نہیں تقسیم ہوگا صاحب بھارے شریعت نے اس میں بہت خسرت نکتہ لکھا فرمایا جو بیٹا اور باپ دونوں مسلمان ہو لیکن بیٹا انبیاء کا صحابہ کا اہلِ بیعت کا بے عدب ہو اس کو بھی نہیں ساتھو اوکی کہ یہ نیک لوگوں کا مال ہے نیک لوگوں میں جانا چاہیے یہ کہاں سے بیچ میں آگا اوکی پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر اختلاف دار ہو جائے یعنی ایک پاکستان میں رہتا ہے ایک رہتا ہے انگلستان میں لیکن دونوں کا مذہب اسلام نہیں ہے اوکی پاکستان میں رہنے والا عیسائی ہے انگلینڈ میں رہنے والا بھی عیسائی ہے خاص شرط ہے غیر مسلموں کے لیے اچھا اگر پاکستان میں رہتے تو اس سے جو ہمارے پاکستان کی دولت ہے وہ باہر جا رہی ہے اس لیے اس کو اختلاف دار کی وجہ سے مال نہیں دیا جائے گا اوکی یہ تین صرف وجوہات ہیں چوتھی وجہ ہے لیکن کیونکہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی اس کا مطلب آجتہ گر اشتہار پڑھے اس کی شرعی حیثیت جو کچھ بھی نہیں ہے کہ آگ کردی آگ واگ نہیں ہوتا وہ رہتا آپ ہی گئے اور آپ نے اس کو حصہ دینا ہے ہر صورت میں اس کا حصہ رہتا ہے اچھا اب آئیے اس طرف کہ وراثت سے محروم کر دیا بھائی نے ایک مثال سیمپل کیس لے لیتے ہیں یا فرس کی جا گھر کے کسی بڑے نے یا وراثت کا جو مال تھا وہ ہڑپ کر گئے جی پلان کیا بڑے صاحب کی آنکھیں بند ہوئیں بڑے صاحب کی آنکھ جیسے بند ہوئیں اس کے بعد وہ ساری پلاننگ کرنے کے بعد پورا مال جو ہڑپ کر کے ڈھکار تک نہیں لی بتائے بھی نہیں کہ جی کہاں گیا اس کے لئے وعیدے کیا ہیں پہ اللہ تعالی جلال جلال ہوئے اشارت فرماتا ان اللہذین یعکلون اموال الیتامہ ظلمن جو جس کا بافوت ہو گیا وہ طاقت نہیں رکھتا تھا چھوٹا بچہ تھا تو یتیم ہو گیا فرمایا جس نے یتیم کا مال کھا لیا اولائکا ما یعکلون فی بطونہم وراست کھا جانا یہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بڑھنا ہے حافظ اماد الدین ابن کثیر نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر مراج پہ تشریف لے کے گئے تو آپ نے ایک بندہ دیکھا کہ باہر سے اس کے پیٹ کے اندر کی کفیات نظر آ رہی تھی کہ اس کے اندر آگ کے انگارے جل رہے ہیں اور وہ انگارے کھا رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے کہا یہ کس بندے کی مثال ہے کہا حضور یہ وہ ہے جو یتیموں کا مال کھا جائے جو یتیم ہے اس کے لیے فق الحانفی میں اتنا خوبصورت کر کے مسئلہ واضح کر دیا جس کی کسٹڈی میں گیا وہ اپنے مال سے اس کی پرورش نہیں کر سکتا یتیم کے مال سے پرورش نہیں کر سکتا اپنے مال سے کرے گا اگر وہ امیر ہے اگر دونوں متوسط طبقے کے یتیم کا مال ہے اس کے پاس بھی مال ہے لیکن وہ صرف اپنی ضرورت پوری کر سکتا اس کو نہیں کھلا سکتا تو اس کے مال سے اتنے پیسے لے گا جس سے اس کا نانو نفقہ پورا ہو اور اگر کسٹڈی میں لینے والا خود مفلس اور غریب ہے تو اس کو اتنا یتیم کا مال کھانے کی اجازت ہے کہ اگر مفلسی میں خود خوشک روٹی کھاتا تو اب بھی خوش کھائے گا اب اس کو گھی والی روٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے اب باپ چلا گیا اربو روپیہ چھوڑ گیا اس لیے کہ انہوں نے یہ معاملہ خود تاخیر سے اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی ایسی صورت میں عدالتوں سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ ان معاملات کو بہتری کے ساتھ جلدی حل کریں آخری جملہ کہ کوئی شخص اگر تقسیم صحیح مطلب غلط تقسیم کر کے چلا گیا ہے بڑی بڑی اس کے لیے وعید ہے اتنی سخت وعید ہے امام ترمزی نے حدیث لکھی اور امام ابودود نے حدیث لکھی ستر سال اس نے عبادت کی دن رات کھڑے ہوگے لیکن مال وعید سے صحیح تقسیم نہیں کیا غلط کر گیا تو ساری عبادت ضائع ہوگی اللہ اکبر بہت شکریہ آپ تینوں اب آپ تشکیف لائے صاحبی بڑا سمر لیجئے کہ یہ پولیس سرات پر چلنے والا معاملہ ہے یہ بڑا پولیس سرات پر چلنے والا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اقلی سلیم اتا کریں کتاب الشفا کی طرف چلتے ہیں اولاد کو فرما بردار بنانے کا عمل آپ کو بطلاتے ہیں کہ اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ صورت الاحقاف کی آیت نمبر پندرہ تین بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں انشاءاللہ اولاد فرما بردار ہو جائے گی حمیر الممینین حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی وارث کا حصہ روکے گا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غزب سے نہیں بچ سکے گا ٹویٹر پر میں ضرور فالو کیجئے گا فیس بوک پیچ کو لائک کیجئے گا یوٹیوب چنلوں کو سبسکرائب کا ایکان کو ضرور کلک کیجئے گا روزنا منہ انٹیٹونیوز میں آج تقسیم وراثت کے آکام مسائل ضرور پڑھئے گا وہاں موجود ہم یا موجود ہم ملکہ نعرہ لگائیں گے لیکن اس سے پہلے درہا روح سے تجدید اہدہ وفا اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور عمت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سیدنا خاتمہ سیدنا زینب سیدنا عسن سیدنا حسین وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسلک وفارک